اسلام علیکم جو آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہاتھ لائن میں ہوں فیصل رحمان ناظرین نصرہ کے آپ جانتے ہیں کہ آج پرائیم نسٹر یوسر وزا گلانی پر فرد جرم آئیت کر دی گئی سپریم کورٹ کی جانب سے اور جبکہ گلانی صاحب نے ابھی بھی خط لکھنے سے معذرت کا اظہار کیا اور نکا کہ وہ خط نہیں لکھیں گے اور وہ فردر یہ کیس چلے گا اور انہوں نے قبول نہیں کیا اپنا جرم آج میری بات ہوئی دوپیر کو جب یہ سارے کچھ ہوا اس کے بعد سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ جناب محمد یاسین آزاد صاحب سے ان کا کیا کہنا تھا وہ سنتے ہیں اس کے بعد اپنے پروگرام کو آگے لے کر کے چلیں گے یاسین آزاد صاحب صدر سپریم کورٹ بار اسوسیشن ہمارے ساتھ پوجود دو اداروں کے بیچ میں نصر بڑا کلیر کٹ بے شک جو بھی سٹیٹمنٹ آتی ہے حکومت کی جانب سے نہیں ایسی بات نہیں ایک طرف وہ کہتے ہیں آئین سر آنکھوں پر ہم آئین کے پیرمیٹرز میں رہ کر کے سارے کام کریں گے اگدامات کریں گے بلکہ لفظ کھیلنا بہت استعمال ہوا آج تو خرشی شاہ صاحب کی طرف سے بھی اور ڈاکٹر فردوس آشک ایوان صاحبہ کی طرف سے بھی تو ایک طرف سر آئین سر آنکھوں پر لیکن ایک طرف پارلیمنٹ کو بھی انہوں نے کہا نہیں اس کے ساتھ بھی ہم اس کے لئے کچھ بھی کرنے کو تیارہی ہیں یعنی کہ اس صدق تک کہ شاہر پرائم میریسٹر خود قربانی کا بکرہ بن جائے اس کی جگہ لیکن پارلیمنٹ پر ہو کہتے ہیں آنچ نہیں آنے دوں گا جو کہ کافی آر تک نظر بھی آ رہا ہے اب یہ صرف دو انسٹیوشنز کے بیچ میں دو پلرس آف تی انٹیسٹر آپ کو بالکل فرنٹل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے صرف بالکل ہنڈر پرسنز ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پیسلے تین مہینے سے جب سے میں سپریم کورٹ بارک کا پریزیڈنٹ ہیلیکٹ ہوا ہوں میں بار بار ہر جگہ اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ اداروں کے درمیان جو تناو کی صورت عالی ہے اس کو ختم کیا جائے بعض اوقات میں نے سیاسدانوں سے بھی اس بات کی اپیل کی کوئی خدا کے لیے ہوش کی ناخل نہ رہیں اور احالات کو بہتر بنانے کی کوشش کریں کیونکہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ ایسی صورت عال میں ہمیشہ تھرڈ فورس نے فائدہ اٹھایا تھرڈ فورس مطلب ہے میرا فوج بالکلیئر اور جب کوئی فوجی آتا ہے تو وہ دستہ سال تک اقتدار میں رہتا ہے پھر ہم کچھ نہیں کر پاتے لیکن جو یہ الیکٹڈ گورنمنٹ آتی ہے ہم بے چین ہو جاتے ہیں کہ جلد سے جلد معاملہ ہو جائے اسوال کی پہتا ہوتا ہے کہ آپ نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو جب آپ الیکٹ کرتے ہیں تو کتنے پیریٹ کے لیے کرتے ہیں اس کا ایک وقت ہے نظر مجھے اگر سپریم گورڈ باہر نے ایک سال کے لیے الیکٹ کیا تو وہ میرا رائٹ ہے کہ میں ایک سال اپنا پورا کروں بالکل ایز ایٹیز اگر کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اقتدار میں آتی ہے تو اس کو اگر پوائنس خال کے لیے الیکٹ کیا گیا تو الیکٹ ہونے کے بعد اس کی اکاؤنٹیبلیٹی کا رائٹ بھی جو ہے وہ انہی لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے انس کو الیکٹ کیا کسی اور آدمی کو آکھ نہیں دیا جا سکتا انیس سو تر اتر قائن کے اندر بالکل واضح طور پر موجود ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر اگر کسی قسم کی کوئی تبدیلی لانے چاہیں تو آپ پرائم نیسٹر کے خلاف نو کنفیڈنس کر کے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں وہ تبدیلی آئینی تبدیلی ہے جس پہ مجھے اور آپ کو کبھی کوئی اتراز نہیں ہوتا پانچ سال کے دوران چاہ دفعہ تبدیلی آ جائے چونکہ آئین اس کو پروائیڈ کرتا ہے کہ یہ ترکہ کار ہے کوئی پرائم نیسٹر آپ کے میار پر اگر نہیں ہوتا تھا نو کنفیڈنس کریں اس کی جگہ دوسرا لیڈر اپ فوس جو ہے آپ اس کو الیکٹ کر کے لے آئیں لیکٹ ترکہ کار ایک کھولا چاہیے ترکہ کار کیونکہ پارلیمنٹ کے صحیح طور پر دیکھا جائے تو پارلیمنٹ کا ادارہ وہ ادارہ ہے جو قانون سازی کرتا ہے آپ کے لئے قانون بناتا ہے اور اس کو لا کے سامنے رکھتا ہے جب پارلیمنٹ ایک قانون سازی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹہ پاکستان کی جو کریہیشن ہے وہ انیس سترکہ آئین کے مطابق ہے تو اس سے بعد یہ ثابت ہو گئی کہ اگر کوئی سپریم لاح ہے ہمارا تو انیس سترکہ آئین ہے جس پہ اس وقت ہم عمل کر رہے ہیں اور پھر وہی میں بات ریپیٹ کرتا ہوں کہ اسی ترکہ آئین کے مطابق جو ڈشری اپنا رول پلے کرتی ہے اسی ترکہ آئین کے مطابق پارلیمنٹ اپنا رول پلے کرتی ہے جہاں تک فوج کا تعلق آتا ہے میں وہ اسم تنک وہ ایگزیکٹیو کا ایک اصہ ہے چیف آفارمی سٹارف سے لے کر سارے کے سارے گورنمنٹ کتابے ہیں اس کو میں ڈسکیشن میں لاتا ہی نہیں ہوں دو ریزنز رائٹ اور رونگ کی نہیں یہ ایک آٹیٹیوٹ کی کہتا ہوں آنا کی جنگ ہے سپریم کورٹہ پاکستان بھی ہر علت میں یہ چاہتا ہے انہوں نے تو کہا ہے کہ خط لکھ دیں سپریم کورٹہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے جیجمنٹ پر مکمل عمل ہو آرٹیکل 189 ہمارے آئین کا بلکل کلیر کہتا ہے کہ ہمارے سپیریر کورٹ کے جتنے جیجمنٹ ہیں وہ بائنڈنگ ہیں تمام گورنمنٹ فنکشن آریز پہ ان کو کرنا ہے اب سیمپل یہاں پھر ایک معملی سے پوائنٹ پہ آکے ڈسپیوٹ جو ہو رہا ہے وہ سامنے آ رہا ہے گھوم پھر کہ آرٹیکل 248 پہ آکے جگڑا ہے پرائیم نسٹر پاکستان نے پہلے دن سے یہ کہا کہ لا کے معملے میں ملے میں میں چیف ایگزیکٹیو ضرور ہوں لیکن لا کے معملے میں ملے میں میں نے بقتن فقتن وہی اقدام اٹھائے جو میرے لا ڈپارٹمنٹ نے مجھے سوژیسٹ کیے میں نے اسی کے مطابق پروسیڈ کیا میرے لا ڈپارٹمنٹ نے مجھے یہ کہا کہ پریزیڈنٹ کو آرٹیکل 248 میں امنیٹی اصل ہے لہذا آپ کو خات نہیں لکھنا میں نے خات نہیں لکھا سوژکین سو کتنے سیکیٹریز موطل ہوئے کیا کچھ ہوئے آپ کے سامنے ہی نے سارا سلسلہ یہ جو سلسلہ ہے اب اس ایمیوگٹی کو ختم کرنے کے لیے سپریم کورٹ اگر چاہتا تو کہہ سکتا تھا کہ نہیں بھائی یہ جو آپ کلیم کرتے ہیں آرٹیکل 248 میں کہ آپ کو امنیٹی اصل ہے کہہ سکتے تھے کہ نہیں بھائی آپ کو کوئی امنیٹی نہیں ہے ہم کہتے ہیں خرد لکھو یہاں سپریم کورٹ نے بھی آوائیڈ کیا اس چیز کو تیہ کرنے میں اب 248 میں پرائم نسٹر کا بھی ذکر گورنرس کا بھی ذکر ہے اس میں ایون فورنڈ منسٹر کا بھی ذکر یعنی شروع کا جو ہے کہ دیئر ناٹ انسٹر ایون منسٹر انکلوڈ ہیں کہ دیئر ناٹ انسٹر ایبل تو اینی کورٹ دیئر ناٹ انسٹر ایبل تو اینی کورٹ اس کے بابجد انہوں نے اپنا انہوں نے اسے صورتیال کو بہتر سمجھا کورٹ کے اندر آئے میں کہتا ہوں کہ پرائم نسٹر پاکستان کا تاریخ ساتھ فیصلہ ہے ان کو آنا چاہیے تھا کیونکہ عدلیہ کے ادارے کا ہم اترام نہیں کریں گے تو کون کرے گا وہ بھی اپنے لیکن یہ میسیز تو انہوں نے دے دیا یہ میسیز تو انہوں نے دے دیا اس کا پولیٹیکل فائدہ بھی ان کو اپنی جگہ پہ ہے دونوں صورتوں میں ان کو پولیٹیکل فائدہ بھی ہے انہوں نے جو فیصلہ کیا اپنی جگہ پہ ہے اب کل جب کیس پروسیڈ ہوتا ہے دیکھیں سیچویشن بڑی عجیب سی ہو جاتی ہے یعنی چارت فریم ہونے کے بعد بھی وہ ایزے پرائم نسٹر پاکستان کام کر رہے ہیں کل اگر اللہ نہ کرے کہ ایسی کوئی صورتی آل ہو لیکن اگر سیپریم کورٹ ان کو سزا دیتا ہے چار دن کی بھی سزا ہے تب بھی ایزے پرائم نسٹر پاکستان اگر وہ کنٹینیو رکھنے چاہے تو رکھ سکتے ہیں جب تک وہ پراسیس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا تو رکھ سکتے ہیں یس جب تک وہ لیگر ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو جاتی کیونکہ سزا کے بعد ہیز ایلیکٹڈ ایم ای ای اس کے لیے پہلے سپیکر اسمبلی جو ہے وہ ریفرنس داخل کرے گا الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن پہلے دی سیٹڈ کرے گا فرامدی میمبر ایز ای نیشن اسمبلی اور دی سیٹڈ کا نوٹیفکیشن ہونے کے بعد تا با زیپریم کورٹ اور دیکس سم ٹائم دیکس مہینہ سزا ہوتی ہے تو ایک آپشن یہ ہو جاتی جو آپ نے فرمایا دیسک والیفکیشن کی زیادہ میں رہیں گے ان کو ایریسٹ نہیں کیا جائے گا اور یہی ہوگا سر پروسیزر اس کا بھی جو کہ چھ بھی نہیں ہے پانچ بھی نہیں ہے جو بھی ٹائم لگے گا اچھا اب مثال کے دور پر کل وزیراعظم پاکستان کو سزا ہو جاتی ہے تو نیاک وزیراعظم آئے گا نا لیڈر آف آئے گا آپ اس کے خلابی پروسیڈ کریں گے کتنے وزیراعظم کو کنٹیمڈا کورٹ میں آپ سزا دیں گے اس کا تو کچھ سب فیور گرمنٹ کی طرف نظر آ رہا ہے سزا ہوتی بھی ہے اور نہیں بھی ہوتی تو دونوں صورتوں میں اس میں یہ ہو جائے گا کہ پرائم نیستر یوسف رضا گلانی نیا لیڈر آف آس اسمبلی الیکٹ کر لے گی آپ نے سیرے سے سٹارٹ کرتے ہیں کرتے رہے ہیں وہ ایک نیا سلح شروع ہو جائے گا یہ بات تو تیہ ہو گئے کہ انہوں نے خط نہیں لکھنا کنسیڈرنگ ایوری تنگ ٹارگٹ کے لنگز فلانہ کراچی کے حالات آج پھر بندے مار دئے گئے پھر دو بوری علاشیں سب کچھ سر یو تینک آرمی will jump into it آرمی نے اس سے پہلے جب کبھی بھی jump کیا میں نے اپنی پوری لائف میں یہ دیکھا ہے کہ امیشن یہی سنا کہ پاکستان کالاد وڑے خراب ہیں زیاو لاک جب پاور میں آیا صورتحال اس وقت بھی آپ کے سامنے تھی مشرف نے جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کو ختم کیا تو دس یارہ سال تک بورا اس جنرل کی گلتیوں کی سزا آج پورا پاکستان بھگت رہا جن چیزوں کی طرف اپنے نشان دے کی ہے وہ اس جنرل کی گلتیوں کی وجہ سے ہم سزا بھگت رہے ہیں بلکم بیک ناظرین آپ گفتگو سن رہے تھے جناب محمد یاسین آزاد سپریم کورٹ بار اسوسییشن کے پریزیڈنٹ اور ان کا کیا کہنا تھا اس آج کی کاربائی جو کہ سپریم کورٹ میں ہوئی پرائم نیسٹر کے حوالے سے جس میں جناب وزیراعظم یوسف وزا گلانی صاحب پر فردر جرم آیت کی گئی اور اس کے بعد جس طرح کہ میں نے آپ کو ڈیٹیلز میں پہلے بھی بتایا کہ مزید اب سلسلہ چلے گا آگے چوبیس فروری کو اتزاز احسن صاحب اس کا جواب داخل کرائیں گے اور جو فریق صفائی ہوئے وہ چوبیس فروری کو یعنی کہ اتزاز احسن صاحب پھر اٹھائیس اور ستائیس تاریخوں پی ایم کی شہادت ریکارڈ کرائے جائے گی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹونی جنرل جناب مولوی انوار الحق جو ہیں وہ اب از اپروسیکیوٹر اس کو ٹیک اپ کریں گے اس پورے کے پورے سلسلے کو not as an attorney general دو کہ he is the attorney general لیکن اس کیس میں ان کی حسیت پروسیکیوٹر کی ہوگی اور بائیس اور تئیس تاریخ کو وہ complete اس کی جو ہیں جو شہادتیں مصول کرنی یا ان کے ذمہیں جو 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 ٹیکنیکل کام لگائے جائیں گے جس میں وہ data collect کریں گے اس حوالے سے ہوگا اور پھر اس کے بعد جو بھی اس کا فیصلہ نکلتا ہے نہیں نکلتا ہے یا جس طریقے سے بھی اس کو آگے لے کر کے چلیں گے ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر موقف کیا ہے کیونکہ آج اس طریقے سے آپ نے سنا کہ کمر زمان کائرہ جو فارمہ information minister بھی تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے information secretary ایس وقت پیپلز پارٹی کے senior رہنوہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی ان کا کہنا یہ تھا کہ ملکی تاریخ کا یہ ایک سیاہ دن ہے اس حوالے سے کہ پہلی دفعہ پرائم منسٹر کو دو دفعہ پیش ہونا پڑا اور پھر اس کے بعد فرد جرم بھی آئے کی گئی اور پرائم منسٹر نے بڑے پن کا آج بھی کنیس صاحب کا اور دیگر تمام بڑے رہنوہوں کا پاکستان پیپلز پارٹی کا بیانی ہے تھا کہ انہوں نے بڑے پن شو کیا ہے عدالت میں جا کر کے اب یہ کس صرف جکا ہوتا ہے یہ کہتے ہیں جی اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا اب دیکھنا ہی ہے وہ جو اٹھا ہی ستاری کو کلیر ہو جائے گا لیکن اس وقت پیپلز پارٹی کا دیٹیل موقف لینا چاہوں گا میرے ساتھ موجود ہیں جناب راہی مشتبہ کھرل صاحب ایمین اے پاکستان پیپلز پارٹی کے پالیوانی سیکیٹری ہے منسٹری آف انٹیر کے بہت شکریہ کھرل صاحب کھرل صاحب آج کا یہ فیصلہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کو بڑا کھل کے کنڈیم کیے اور میں اگزیکٹلی میں نے ورڈز کوٹ کیے جو کہ کمرزمان کائرہ صاحب کے تھے دیگر بے شمار وہاں پر آج موجود تھے میاں وٹو صاحب غلام احمد بلور صاحب رحمان ملک صاحب نوید کمر صاحب چودری شجاعت اسپنیار ولی منیر ارکزائی فاروق ستار صاحب مولا بکس چانڈیو کائرہ صاحب راجہ پرویز اشرف میری ننور راجہ اہنا روانی خر وہاں پر موجود تھیں ڈاکٹر فدوس آشک آوان وہاں پر موجود نہیں ہے تو مین ہارڈ کور جو آپ کی ٹیم ہے اپنی بھی اور تمام کے تمام دیگر جو ان کے سپورٹ میں بڑی جماعتوں کے تھے سارے لوگ تو پرائیوینسٹر کے وہ کہتے ہیں جی ہم شانہ بشانہ کھڑے ہیں ایک تو سریعہ بتائی کہ پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے ابھی لیٹسٹ کیا اپ ڈیٹس ہے آپ کے پاس اور کس طرف آپ کسہ چل پڑا ہے سریعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے اس خاص ترین دن جس کو آپ نے ابھی سیاہ دن کہہ رہا سب کے حوالے سے آج میں بھی سارا دن بزیراہ ہرلی مارننگ سے لے کے اور دن بھی مختلف طبقہ کے لوگوں سے ملاقات ہوئی تو میں نے بھی آج اس کے دن کو میں نے آپ سے یہ سنا کہ کہہ رہا سب کی الفاظ لیکن میں نے بھی اس کو اسی روح میں گردانہ ہے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے سیاہ دن کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا یہ جو ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہے جو ایک میسیج دیا ہے یہ اچھا میسیج اچھا پیغام نہیں گیا اس لیے کہ آپ کو یاد ہے کہ جب فرس ٹائم پرائمیرس پاکستان کو بلائے گیا کوٹ کے اندر آج پھر بلائے گیا ہم نے ثابت کر دیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹ کے سب اداروں کا کی کتنی عزت اترام کرتی ہے عدلیہ کا کتنی اترام کرتی ہے جیجز کی کتنی اترام کرتی ہے کہ پرائمیرس پاکستان اگزیکٹیو جو ہے وہ جا کے عدالت میں حکم پہ کھڑا ہو گیا اس سے زیادہ میرے خیال میں تاریخ رکم نہیں کی جا سکتی کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک قائد جس نے یہ آئین دیا تھا اس کو ایک جوڈیشل مرڈر میں پھانسی پہ چڑھا دیا گیا اور آج پاکستان کے اس سے پہلے محترمہ بینظیر بھٹو بھی گئی عدالت میں نائنٹی سیون میں بھی کچھ لوگ گئے عدالت میں وہ تاریخ بھی میرے خیال میں اس ملک کے لوگ اور میڈیا نہیں بھولا اور آج پھر دوسری دفعہ وزیراعظم کا عدلیہ کے اترام میں عدالت کے اترام میں جوڈیشری کے اترام میں آئین کے اترام میں جا کے کھڑے ہونا اور ہم نے کچھ لیڈرز نے صبح بھی بات کی عدالت میں جانے سے پہلے اور میں نے بھی یہی بات کی کہ ہم عدلیہ کے اترام کرتے اور کرتے رہیں گے دو چیزیں ہو جاتی ہیں اس میں فرض کر رہے ہیں ابھی پرائم نسٹر پاکستان کو لیٹس سبوز اٹھائیس تاریخ کو سزا ہو جاتی ہے چاہے ایک منٹ کی پانچ منٹ کی اچھے مہینے کیا جو بھی وہ تو کورٹ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کیونکہ موڈ مزاج سے لگتا یہ ہے کہ دونوں فریقوں نے کچھ نہ کچھ ٹھان لی ہے کورٹ کا موڈ مزاج کورٹ کی جس طرح کی باتشیت تھی ان کا ایک چوب اندازہ ایک لیمین میری طرح کا بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ دی نونٹ سیم ہپی ویڈ دی ویڈکٹ آف دی پرائم نسٹر بڑی سی دی سی بات کروں گا اور ایڈ سیم ٹائم پرائم نسٹر صاحب کا بھی بڑا کلیر کٹ ہے جو ہو کچھ بھی جائے سیاسی شادتی صحیح جو بھی نام دیا جائے اس کو وہ خط نہیں لکھیں گے تو سر یہ اب ایک پل کل دو بلز کی آپس میں ٹکر نہیں لگنے لگی میں آپ کو گزارش کروں اس بات کو اس دو اداروں کو پارلیمنٹک سپریم ادارہ ہے پاکستان کا اور جوڈیشری بھی ایک ادارہ ہے پاکستان کا ایک ستون ہے جس کا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہر مقام پہ اترام کیا ہے ہم اس کو ٹکراؤ نہیں سمجھتے آپ کو یاد ہے کہ پہلی پیشی میں پرائم نسٹر پاکستان نے بڑے کٹیگریکلی صاف اور شفاف انداز میں اور الفاظ میں یہ بات کی تھی کہ میں اسے سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کومیونٹی ہے اس لیے میں نے لیٹر نہیں لکھا ہم آئین کے اس آرٹیکل 248 کی ریسپیکٹ کرتے ہیں جس کے تحت پریزیڈنٹ آف پاکستان کو پاکستان کے اندر بھی اور پوری دنیا میں اس کومیونٹی ہے ہم اس کے تحت ہم نے اس کو آنا کا مسئلہ نہیں بنایا ہوا یہ بات میں آپ کے توسط سے اور پوری دنیا میں آپ کے سنے جانے والے اس چینل کے توسط سے بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کسی ادارے سے ٹکراؤ میں یقین ہی نہیں رکھتی ہم تو جمہوریت اور اداروں کی مضبوطی میں یقین رکھتے ہیں ہم اس بات پہ ٹکراؤ کی صورتحال ہم نہیں دیکھ رہے اچھے خلصہ وہ اپنی بات سے یہ دو چیز ہیں چلیں جی میں کہتا ہوں کہ اگر پرائم منسٹر صاحب بھی ہمیں لگ رہا ہے کہ تھوڑی ان کے اوپر بھی مطلب پریشر آ گیا ہے فیصلہ ایک کرنا ہے جنہوں نے یہ کیا ہے کہ میں نے لکھتا ہوں خط فرض کریں سر اس موقع پر پریزیدن صاحب یہ بڑا پند دکھائیں بڑا پند میں یہ کہوں گا اور شاید ہو سکتا ہے ایسا ہو بھی جائے یوں نیور نو وہ کہیں جی ٹھیک ہے لکھیں خط اگر یہ میرے اوپر اتنی بات ہے اور مجھے امیونٹی حاصل ہے میں نہیں اس کو ایکسپٹ کرتا امیونٹی کو دو کہ مجھے حاصل ہے لیکن میرا پرائم منسٹر پرابلم میں آ رہا ہے مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں دو بڑے اداروں میں ایک ٹکراؤ کی صورتحال نظر آ رہی ہے لگ دیں دیو تنک کہ اس سے مسئلے حل نہیں ہو جائیں گے میں یہ سمیتا ہوں ایک میں آپ کے سوال کا جواب اس طرح دوں گا کہ میں یہ سمیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے قید عبام شاہی زولفکار علی بھٹو باننی تھے اور ہم نے اس تاریخ کو تیس سال بعد دورایا اور تیس سال کے اندر جو اس آئین کو جس طرح پانی کو گدلہ کیا گیا اور اس کی اتروڑ مروڑ کے اپنے مفایت کے لئے استعمال گیا گیا ہم ایٹین نائنٹین امینڈمنٹ کے تحت اس کو پھر کلیئر اپنی صورتحال میں لے آئے جو آنے والی نسلوں کے لئے فیدہ مند ہیں تو میں یہ سمیتا ہوں کہ ہم آئین اور قانون کی اترام کرتے ہیں آپ نے کہا کہ وزیراعظم خط نہیں لکھ رہے وزیراعظم نے اسی سمری پہ سائن کرنے ہوتے ہیں جو نیچے سے لا منسٹری سے یہ کسی دپارٹمنٹ سے آتی ہے کوئی بھی ایشو ہو جس کا کرسٹل انکلئر آنسر نہ آ رہا ہو تو لا منسٹری دوان آپ کے کتنے سیکیٹریز لا اور منسٹری لا سر چینج ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ہی ہیں کیوں نہیں ایک دفعہ ایسا کر دیتے کہ میں کے تو چلنجی کا سپریم کورٹ ایک چیز پہ اڑ گیا وہ کہتے ہیں جی بالکل 248 کی تشریح کرنی ہم نے پرائم منسٹر نو بڈی پرائم منسٹر صاحب فرماتے ہیں جناب کہ میں میرے خیال میں کہ وہ نے یہ بڑی کلیوی بات کیا انہوں نے کہا میں لے من ہوں مجھے اڑوائزر گلتائے گا میں نے تو وہ گئے دیفینیلی وہی بات میں گزارش کر رہا تھا کہ پرائم منسٹر ایز اے لے من وہ اسی سمری پہ سائن کریں گے جو نیچے سے لا منسٹری سے آگی اور لا منسٹری سے یہ سمری آئی ہے کہ پاکستان پریزنٹ آف پاکستان کو امیونیٹی ہے یہ امیون تو امیونیٹی کے وجہ سے انہوں نے اسی سمری پہ سائن کیا ہے کہ یہ خطر نہیں لکھا جا سکتا تو پھر آپ آپ ان کی نیک نیتی ان کی مانداری ٹھیک ان کی شرافت ان کی بردباری کو آپ آپ جلد کریں دو سوڑ تالیس مطلب ہے ہماری طرف انا یا اڑ یا وہ ٹھکراہوں کی صورتحال ہمارے دماغ میں یا دل میں یا ادارے کی عزت کے حوالے سے بلکل نہیں یہ میں بات کلیر کرنا چاہتا ہوں ابھی ہم بات کریں گے سر عوامی رائے کیا ہوتی ہے وہ پبلک پینین کیا ہے عام میں سٹریٹ پر بات کرو ایک عام دو چیز اس میں ایک تو سریعہ ہے کہ اٹھالیس دو سو اٹھالیس ٹو فورٹی ایٹ اے بی سی این ڈی اس میں جو خاص کر کے جو بید کلوزٹ ٹو ہے جو اس کا وہ بڑا کلیرلی اس میں اگر لفظ آپ دیکھیں اس کی بلیک ان وائٹ آپ پڑھتے ہیں جو میری سمجھ میں آتی ہے وہ تو بڑا کلیر کٹ فور اے لی مین لائک می بڑا کلیر کٹ ایمیونٹی کا لفظ نظر آتا ہے لیکن اب اگر بات ہے آئین آپ بناتے ہیں آئین کی تشریح سپریم کورٹ اف پاکستان کرتا ہے سپریم کورٹ اف پاکستان کے جو ججز وہ کہتے ہیں آپ نے نہیں سمجھنا فیصل رحمان کو اگر لگ رہا ہے تو فیصل رحمان کو لگنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو اس کی تشریح کرنے کے لیے ہم بیٹھیں اس کام کے لیے تو لہٰذا جب ہم تشریح اور اس میں ہو سکتا ہے آپ کا اور میرا اپنیرن ڈیفر کرے دو ججز کا ایک سوچ ہے تیسرا کچھ اور سوچ رہا ہوں وہ کہتے ہیں اس میں سے آپ نہیں سمجھنا ہے کہ ہاں جنا یہ تو ایشو ابھی تک کورٹ نے ڈیسائیڈ ہی نہیں کیا کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کمیونٹی آسل نہیں ہے سر وہ ایمیونٹی کی طرف اعتزاد اثناء نہیں رہے وہ ابھی تک توہین عدالت کی اس لیے کہ عدالت لاتی ہے وہ در سے فیصل صاحب بات بڑی کلیر ہے آئین قانون کے الفاظ اور لائن کے درمیان بریک لائن جب پڑی جاتی ہیں تو وہ وہاں پر سپوزیشن نہیں ہوا کرتی آئین کے سامنے عدالت کے سامنے جو ہے وہ ایک کیس ہے کہ پریمیونسٹ آف پاکستان کو وہ توہین عدالت لگائی گئی فرد جرم آجائد کیا گیا اس کے اندر کہیں ایمیونٹی کا ذکر نہیں ہے کہ ٹو فورٹی ایٹ کی تشریح کرو تو اگر وہ تشریح کوٹ جو ہے اگر وہ کیس اس کے سامنے ہوتا جو موکل ان کا ہے جو پریمیونسٹ آف پاکستان جس کے لیے وہ نمہندگی کوٹ میں یا عدالت میں کریں وہاں پر ان کو جو کیس دیا گیا ہے دیٹ سٹینڈ کہ فرد جرم کوٹ عدالت کرنے کے وہ سمجھتے ہیں کہ توہینہ عدالت ہوئی ہے وہ اس کو ثابت کر رہا ہے کہ توہینہ عدالت نہیں ہوئی اگر ٹو فورٹی ایٹ کا قصہ ہوتا تو وہ ثابت کیا جا سکتا تھا لیکن جس کے اوپر آئینے پاکستان نے ساپ ساپ لکھ دیا کہ پریزیڈنٹ اور پاکستان is immune not only in پاکستان but abroad سریعار ایک ایک بریک کا اشارہ اور اسے بریک لوں گا بریک کے بعد دو چیزیں اور ڈیسائیڈ کے ہاں پر کریں گے اس کے پر بھی بات کریں گے دیفنیٹی کسی اپنے ٹوپ لو ایکسپرٹ سے کہ پرائیم منسٹر کیمیونٹی کے حوالے سے بھی تک بات ہی کہ ان کو کس کسی کیمیونٹی حاصل ہے اور دوسرا یہ کہ اگر پرائیم منسٹر کیمیونٹی حاصل لیں یا فر ایزامپل اس عمرے میں تو پریزیڈنٹ اگر ان کو پارڈن کر دیتے ہیں تو کیا کیٹیگری ہوگی کس طریقے سے ہوگا اور اگر سزا ہوتی تو کیا کیٹیگری ہوگی اور اگر یہ راؤن اپ ہوتا اور ان کے فیبر میں سلائے تو کیا سلسلہ ہوگا ایک بے کے بعد ناظرین ایک تو ناظرین 248 کا میں نے جس جس ٹول پرائیم منسٹر صاحب کے بھی ہمیں ایک وز کا بھی جوہا دیں تاکہ میں اس میں پرائیم منسٹر صاحب کے بھی جو آرٹیکل 3 ہے اس میں 248 کا جس کے اندر پرائیم منسٹر کی ایمیونٹی کے حوالے سے بھی بات ہوئی اس میں فورن منسٹر کا بھی منشن کیا گیا ہے اس میں سلسلہ سر دو تین چیزیں اور اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں ایک دوسر رحمان ملک صاحب کو بھی پارڈن کیا تھا پرائیم منسٹر صاحب نے ہم کہتے ہیں جناب کے اگر پرائیم منسٹر صاحب پہ فرض کریں جو بھی ہوتا ہے اگر لگ جاتا ہے فردجم تو نہ لگا دی اگر سزا بھی ہو جاتی ہے چاہے وہ ایک دن کی ایک مہینے کی سزا سزا ہوتی ہے اس زمرے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نا اہل ہو جائیں گے اگلے الیکشن کے لئے اور ابھی پرائیم منسٹر شپ سے بھی ان کو پھر وہ ایک پروسیجر ہوگا سپیکر صاحبہ جو ہیں وہ لکھیں گے الیکشن کمیشن کو الیکشن کمیشن پھر ان کا ایک پورا سلسلہ ہوگا it might take two months it might take six months لیکن اس میں اگلے الیکشن کافی سارے چیزوں پر complications آتی ہیں اگر پریزنٹ پارڈن کر دیتے ہیں تو بھی سلسلہ کچھ ایسے ہی ہوگا اسی طرح کا تیسری option جو آتی ہے کہ اگر وہ مثال کے طور پر قصہ chapter close ہو جاتا ہے ہاں جی وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے چلیں مسئلہ ختم ہو جاتا ہے سپریم کورٹ ماف کر دیتا ہے کہتا ہے نہیں جی نہیں اس category میں نہیں آتے defend بہت اچھا کیا جاتا ہے اور چوتھی option یہ ہوتی ہے کہ خط لکھ دیا جاتا ہے یعنی دو cases میں اوکے ریپورٹ ہے اور دو میں مسئلہ گڑھ بڑھ نظر آتا ہے پارڈن کی صورت میں سزا کی صورت میں رحمان ملک صاحب کے ساتھ بیسر ایسے گو ہے لیکن رحمان ملک صاحب اپنی duties فرسکتہ سے انجام دے رہے ہیں سینیٹر بھی ہیں منسٹر بھی ہیں پوریوٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وائی ٹورڈز دی پرائم منسٹر کہ وہ اگر پارڈن آف ہو جائے تو نہیں کر سکتے ہیں میرے خیال میں کیونکہ میں چاہوں گا یہ اپنے ایکسپرٹ اپنین بیس پہ اس کے اوپر ایکسپرٹ اپنین لی جا سکتی ہے تو مائی نالج جب کوئی کنوکشن ہو جائے اور اس کنوکشن کو کچھ there is a number of ways کہ اس کو ختم کرنے کے ختم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہے کنوکشن آپ نے ریہیبیٹیٹ ہوتا ہے کہ آپ اس عرصے کے بعد آپ نے وہ جو کنوکشن کی تھی یا چرم کیا تھا اس کو off the record کر دیا جاتا ہے اس کے لیے آپ کو گورنمنٹ آف that very concern یا سٹیٹ سے وہ مانگنا پڑتا ہے is not granted you have to ask it مجھے کچھ cases کے حوالے سے کنیڈا میں پتا ہے اس بات اسی طرح جب president اس case کو ماف کر دے گا تو that will not remain the part of the history وہ ان کے credential یا papers میں documents میں نہیں رہے گا کہ he has been convicted وہ conviction ختم ہو جاتی ہے clear ہو جاتی ہے جب president of Pakistan pardon کر دے اس چیز کو جیسے سر ابھی ریون ڈیویس کا جو case تھا یا اس کو چلے وہ غلط example پہ چلا گیا وہ ایک عام بننے سے صرف قتل ہو جاتا اور اس کے بعد وہ جو compensation ہوتی ہے وہ دیکھے وہ قصہ chapter close ہو جاتا ہے تو اس صورت میں سزا تو نہیں ہوتی ہے سزا that doesn't remain in his record جب اس کو تاریخ میں اگر if he is convicted another time یا اس کو acquisition آتی ہے تو عدالت اس کو دوبارہ سزا دینا چاہتی ہے تو that doesn't count کیونکہ جب ایک کوئی offense کیا جائے تو اس کو offense کی کیوئی conviction ایڈ کرتی ہے اس کی punishment جزا سزا کو دوسری conviction کے ساتھ دوسری conviction کے لیے میری بات کا مطلب سمجھ رہے ہوگی اسی طرح اگر that conviction is cleared اور اس کو pardon کر دیا جاتا ہے ختم کر دیا جاتا ہے تو it doesn't stay in the record of that very person اس کی criminality کی کی کیا صورتے ہو expect can give a better opinion on that لیکن یہ مجھے پتا ہے کہ جب pardon ہو جائے تو یہ وہ اس کے record کا حصہ نہیں رہتی تو میرے خیال میں جب اگر president in worst case scenario یہ اس باتوں پر i am mad میرے جو اپنا اندر کی سوچ ہے وہ اس طرح کی ہے میں آپ کو فیصل صاحب بتاؤں کہ it will not go to that extent ہم دنیا میں پہلے ہی as a musliman as a paکستانی nation ہم proud ہیں اپنے آپ پہ لیکن جو terrorism کے حوالے سے اور جو دہش کردی کے حوالے سے یا ہم victim ہیں یا سفرر ہیں یا messages اکراستہ word game international community وہ پاکستان کے حوالے سے کوئی ٹھیک نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایک اور دنیا کی نظر میں ایک اور ہے نہیں ہوگا judiciary جو ہے وہ فیصلہ کرے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ اتضاز حسن with the good reason with the good arguments with the legal arguments according to the constitution of Pakistan جو fact ہے کہ ان کو immunity ہے 248 article ہے وہ prevail کرے گا اور پرائم منسل پاکستان کو سزا نہیں ہوگا دوسری ایک چیز کہی جا رہی ہے سر کہ لوگ اب یہ اس میں میں analyst کا بھی نام آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں سب نظر آتا آپ کو آپ فالو کرتے ہیں سارے پروگرامز وغیرہ وہ کہتے ہیں جیسا اگر سزا ہو جاتی ہے یہ بہت پڑا ان کے پاس ایک people's party کے پاس ایک بہت positive reason ہوگا to be بڑے محصوم بننے کا elections میں لڑنے کے لیے سو کہتے ہیں اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ وہ سیاسی شہادت ہو تاکہ مزا ہے ان کو آئی بانٹو گیو اٹو ڈیو اٹو ڈیو یہی بینس وال یہ صبح بھی ڈسکس ہو رہا تھا کئی ہائی پروفائل لوگوں کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے آئی ہیو ایو بیگ کوئیسٹین مارک ہر دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی وکٹم رہے ہم سیاست الیکشن جیتنے کے لیے تو کرتے ہی نہیں ہیں اور یہ بات پرائیم نسٹر نے پریزیڈن نے ہم سب ورکرز نے ٹائم اینڈ اگین ہر فورم پہ کہیے کہ ہمارے پریزیڈن پرائیم نسٹر پاکستان ظلفکارنی بھٹو کو ہینک کر دیا جائے تو پیپلز پارٹی اکل ان کی بی بی کوئی شہید کر دیا جائے ہم اسٹی کا اسٹی کا حصہ بنے رہے اور آنے والے وقت میں جی ہم الیکشن جیتے اس بات پر آج ہم ایک اور شہید کروائیں اور ہم اسٹی کا حصہ بن کے آنے والے الیکشن ہم پبلک او پاکستان ایک جمہوری پارٹی جو پاکستان کی فیڈریشن کی بات کرتی ہے جو غریب عوام کے حقوق کی بات کرتی ہے جو موڈریٹ ایک پولیٹیکل فورسز ہے جس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ریکنائز کرتی ہے ہم اس فورم پہ جا کے آرگومنٹ کر کے عوام سے ووٹ کیوں نہ لے ہم اس بات پہ نہیں میں پریفرنس کرتا یہ میری ذاتی بھی نہیں ہے کہ ہم شہید بن کے تو ہم کل کو پبلک میں جا کے سیمتیز گین کریں ہم تو اداروں کی مضبوطی اور اداروں کی استحکام اور پارلیمنٹ کی مضبوطی اور غریب عوام کو حقوق کی جنگ لڑتے لڑتے چالیس سال ہم نے گزار لیے ہمیں امریکہ ریڈنشل میں یہ ایڈ نہ کیا جائے ہم اس کو کوئی فخر سے اپنا نہیں سر بلند کر رہے کہ امریکہ ریڈنشل میں یہ ایڈ کر دیا جائے کہ ہمارے ایک اور شہید ہو گیا اور ہم عوام کے پاس کل اس ریزن کے ساتھ جائیں میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کے پاس یہ جائیں کہ ہم آپ کے سارے مسائل ہم نہیں کر سکے اپنے اپنے آرٹیکل میں بھی لکھا فوزی وحاب نے اور یہ بڑی کھل کے بات ہوتی کہ جی مہترمہ کی قبر کا ٹرائل ہو رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے پھر کہ جی مہترمہ کی قبر کا ٹرائل ہو رہا ہے یہ ان کا اپنا نظریہ ہوگا کہ وہ بات کا مقصد کیا کہنا چاہتی ہے میں لیکن پر پارٹی کے حوالے سے تو یہی کہوں گا کہ وہ یہ شاہد یہ سمیتی ہو کہ بھٹو صاحب کو ایک جوڈیشل مرڈر میں شہید کر دیا جاتا ہے بی بی ایک ملک میں آکے جنگ لڑتی ہے اس کو ڈرائے جاتا ہے دھمکایا جاتا ہے اس کو روکا جاتا ہے بھائی آل مینز اور وہ پھر بھی اس غریب آتی ہیں اور ان کو شہید کر دیا جاتا ہے تو ہم مطلب ہے کہ یہی بات کر سکتے کہ آج اس کی شادت کے بعد اس کی قبر کے بعد آج اس کے اس کے بنائے ہوئے پرائیم منسٹر کو جو اس کا سویکر تھا قومی اسمبلی کا آج اس کا ٹرائل ہو رہا ہے تو میرے خیال میں کہ میں یہ سمتے ہو کہ پتہ نہیں پیپلز پارٹی کب تک کانسپیریسیز اور کب تک ہم شکار رہیں گے تو اس میں تو حصر ہے کہ ایک بڑا آرگیومنٹ یہ بھی بنتا ہے کہ سر انہی کے نومینیٹڈ پرائیم منسٹر جناب آج آپ کی پارٹی چھوڑ کر کے دوسری پارٹی میں چلے گئے ہیں شاہ صاحب وہ بھی تو نومینیٹڈ تھے میں بڑی سٹیٹ فارور بات کرتا ہوں وہ بھی سید ہے میں ان کی ذات اترام کرتا ہوں ان کی ذات پہ میں کوئی بات یا الزام لگانا پسند ہی نہیں کرتا for that matter کسی بھی سینئر پولیٹیشنز کے بارے میں لیکن میں یہ سمیتا ہوں کہ وہ جب آئے تو ہم نے ویلکم کیا وہ جب گئے تو ہم نے خدا حافظ کہتے ہیں تو بڑے ویسے ٹف پچھلے دروں ڈیفینس منسٹر صاحب کی سٹیٹمنٹس آئیں ان کے بارے میں کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں کر رہے تھے but anyway دو تین چیزیں اور یہاں پہ پوچھنا چاہوں گا ایک یہ مجھے بتائی کہ یہ اب جبکہ یہ سٹیپ وان ہوا سٹیپ ٹو ہوا سٹیپ ٹری اور اب یہ تقریباً ایک کنکلوشن کی طرف ہمیں جاتی نظر آ رہی ہے پورے کا پورا چپٹر وہ کہا یہ جاتا ہے کہ جناب طول دیا جا رہا ہے بس مارچ نکل جائے اپر ہاؤس سیٹنگ میں آجائے جو کہ سینٹ ہے سلسلے ٹھیک ہو جائے باقی دیکھا جائے گا یہ بھی کیا پیپلز پارٹی اس سے سوچ رہی ہے ہم اس چیز کو دیکھو ہر آدمی کی اپنا زاویہ ہے جیسے آپ نے بڑا خوب اچھے طریقے سے بات کی کہ ہم اس نظر سے نہیں دیکھتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایشوز آپ کے سامنے اس قومت کو پاکستان پیپلز پارٹی کوئی کولیشن گورنمنٹ کو اور میں چھوٹی سی بات دنمیان میں کرتا جاؤں کہ میں ایز ورکر پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کا چھوٹا سا ایک رکن یا کارکن یا سپائی کہتے ہوئے میں کہتا ہوں کہ اس طفعہ جو کولیشن پارٹنرز ہے جس طرح ساتھ دے رہے میں ان کی سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں اور پریزننٹ آف پاکستان کی عظمت کو کہ انہوں نے آج اتنے لوگوں کو چار سال گزرنے کے بعد کس طرح پیار محبت سے سب بیٹھے اور کھڑے اور صبح اسفند ولی یار صاحب جارے تھے اور وہ کہتے ہیں میں کل بھی کولیشن میں تھا آج بھی ہوں اور میں اسی کولیشن میں کل بھی کھڑا رہوں گا تو یہ باتیں وہ ہیں کہ جو فیکس اور جمہوری طاقتیں مل کے میں اس بات سے ناؤمید نہیں ہوں اس لئے میں آپ کو آج جی فیصل صاحب دل کی ایک اور بات بتاؤں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے اور اس غریب اور آنے والے بچوں کو ہم نے کچھ دینا ہے تو ہم آج سفر کر رہے ہیں چار سال سفر کر رہے ہیں لیکن پائنچ سال یہ حکومت جب قیم جمہوریت قیم کر رہتی ہے تو نئی اسٹی بہت ساری ابسٹیکشن بہت سارے مسائل بہت ساری قدغن بہت سارے کانسپریسیز کے باوجود اگر یہ کرتی ہے تو آنے والے ادوار میں جمہوریت کے لیے جمہوری اداروں کے لیے پاکستان کے لیے پاکستانی عوام کے لیے ابھی صرف آپ نے اسفندیار ولی کو آپ نے ابھی کوٹ کیا مولانا صاحب جو کہ بڑی شوف پاور ہے کیونکہ بہت بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اللہ فضل ریمان صاحب آپ کے ساتھ نہیں رہے نون ڈیگ جو پنجاب میں بھی آپ ان کے ساتھ تھے اور فیڈریشن میں وہ آپ کے ساتھ تھے آپ سے الگ ہو گئے ہم نے ان کو نہیں چھوڑا وہ آپ کو چھوڑ گیا جس طرح کہلے ہیں مولانا صاحب کو بھی آپ نے نہیں چھوڑا وہ آپ کو چھوڑ کے چلے گئے اسی طرح سے ایم کیون میں کبھی آپ کو چھوڑا کبھی ساتھ نہیں دیا کبھی چھوڑا کبھی ساتھ لیکن پھر بھی ہمارے ساتھ ہیں کبھی پیٹرول کی بات پر چھوڑ جاتے ہیں کبھی پیٹرول آپ دیکھیں چھوڑنا چاہیے تو ابھی چھوڑ لیکن لیکن پلاس ماینس کی میں بات کر رہا ہوں تو وہ ایک سارے سلسلے رہے این پی کا یہ کہا جاتا ہے کہ غالباً ان کا اگے سروائیول نہیں ہے اگر آپ کی تھاپی نہیں ہے یہاں بڑی جماعت ہیں پورے پاکستان کی جماعت ہیں وہ ایک لیمٹڈ جماعت ہے ایک صوبے کی جماعت ہے تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو ان کا ان کی مجبوری آپ کے ساتھ رہنا میں اس انگل سے نہیں دیکھتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ یہاں پر پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ساتھ ایسی بھی تھی جو اشخاص پہ تھی یہ تو پروینس کی بات کر رہی نا تو وہاں پر تو اشخاص تھے چند اشخاص تھے لیکن وہ ہمارے ساتھ وہ چلے گئے یہ ایز ایپ پارٹی ہمارے ساتھ سٹینڈ کیا ہے یہ ان کی مجبوری نہیں ہے کیونکہ جو چھوٹی جماعتیں ہوتی ہیں وہ چاہیں تو کولیشن پارٹنر آج میرے ہیں کل کسی کے بھی ہو سکتے ہیں لیکن اے این پی کے فند علی آر صاحب نے اور ان کے تمام فاتر کے گروپس نے سب نے ہمارا ساتھ دیا اور کھل کھلا کے دیا اور ہر مقام پہ ہر مشکل ہر جب کوئی ایشو آیا یا مشکل گھڑی آئی یا کانسپریسی ہوئی تو ہمارا ستینڈ دیا آج مہمو ایشو آپ دیکھ لیں ٹھیک سر یہ آپ اشارہ ہو رہا ہے ایک بریک اپ بریک لیتے ہیں بریک کے لے کے واپس آتے ہیں ویلکم بیک جی ویلکم بیک ناظرین گفتگو ہماری جاری سر اب جس ایک دور میں ہم داخل ہو رہے ہیں جہاں پہ امریکہ میں بھی اب الیکشنز ہمیں نظر آ رہے ہیں پاکستان میں بھی غالباً اکٹوبر میڈ آف اکٹوبر کے الیکشنز کی بات ہو رہی اولی الیکشنز جو بھی الیکشن کمیشن کے ابھی کچھ نومنیشنز دی لیکن وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے جو اٹھائیس لوگوں کو کیا گیا تھا کے لیے وہ بھی اب بیسوی امیرمنٹ کے بعد اوکے ہو جائے گا اور ایسی موقع پہ الیکشنز ہیں جب عجیب سی تین ہمیں کنفیوزنز نظر آ رہی ہیں میسنگ پرسنز آئیس آئی پہ ایک بڑا الزام لگ رہا ہے اس کا اور آج بڑی ناراضکی کا اظہار بھی کیا چیف جسٹس صاحب نے اس حوالے سے بھی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں تو یعنی کہ فوج اور عدلیہ ایک فوج اور اگر ہم دیکھیں تو آئیس پی آر کا جو بیان تھا یا اس کے بعد جو ڈی جی آئی اس آئی کا یا جو بھی میمو گیٹ کے حوالے سے فوج اور گورنمنٹ مینز کے پارلیمنٹ یا جو بھی اس کا نام دیں آپ اسی طرح سے پارلیمنٹ ورسیس دی جوڈیشیری پارلیمنٹ ورسیس دی یہ ایک ٹرائنگل سا بنا ہوئے جس میں ہر ایک کے دو فریق ہے کچھ عجیب سی کنفیوزن نہیں نظر آ رہی ہے آپ کو میں یہ سمیتا ہوں کہ فوج کے ساتھ ہمارا کوئی ایشو نہیں ہے لیکن یہ مجھے پتا ہے فوج کوئی ایشو ہے آپ کے ساتھ کیا نہیں فوج there was a very positive statement آج جب جہاں باز ائر بیس پہ گئے تھے چیف آبیر صاحب جی انہوں نے کہا جی پرائم نیسٹر پارلیمانی نظام وہ جانے ان کے کام آج انہوں نے کہا کہ یہ جو ان کا ہم نے روکی ہوئی سپلائی لائن نیٹو فورسز کی اس سٹیٹ فارمیٹ کہا کہ پارلیمنٹ is the one to decide میں یہ سمیتا ہوں کہ ہماری حکومت اور پاکستان کی پارلیمنٹ اور جمہوری جمہوریت کے فیوچر کے لیے مستقبل کے لیے جو چیف آبیر آرمی سٹاف کا یہ بیان کہ میں مطلب ہے کہ جمہوریت جو بھی فیصلہ کریں گے ہر موقع پہ میں ڈیفینس کمیٹی کا ممبر بھی ہوں اور ہم جی ایچ کیو میں بھی گئے ڈیفینس کمیٹی کے والے سے اور انہوں نے چیف نے خود کھڑے ہو کہ دو تین گھنڈے کی ہمیں بریفنگ دی اور ہمارے سوالوں کے جواب بڑی خندہ پیشانی سے اور دیئے میں یہ سمیتا ہوں کہ ادارے اگر اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا شروع کر دے اور ادارے ہر بات کو اپنی عزت نفس نہ بنائیں اور انا کا مسئلہ نہ بنائیں تو یہ ملک کے ادارے بھی مضبوط انصاب بھی ہو سکتا ہے غریب کو حق بھی مل سکتا ہے یہ ملک ترقی بھی کر سکتا ہے اور آگے بھی بہت آگے نکل سکتا ہے اس ملک کے اندر پوٹینشل ایز ای نیشن بہت زیادہ ہے لیکن میں اداروں کے ٹکراؤں میں نہ یقین رکھتا ہوں نہ یہ کسی جمہوریت کے لیے نہ کسی ملک کے لیے یہ قوم کے لیے یہ بہتر شگون ہوتا ہے کہ ادارے آپس میں ٹکرانے شروع کر دے تو اداروں کو ایک ریڈ لائن ہے اس کو نہیں کراس کرنا چاہیے اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا چاہیے جنریشنی کام میں آپ کی حاصل اپنے اپنے گیون پیرمیٹرز ہیں ان گیون پیرمیٹرز میں اپنی اپنا سلسلہ کریں اوور لیپ نہ کریں ایک دوسرے کے ساتھ جب اوور لیپ کریں گے تو دیفنیٹرز کا ٹکراؤ آئے گا ٹکراؤ آئے گا تو یہ خیال کیا جاتا ہے ایک تیسری قوت جو کہ فوج آگئے وہ آ جاتی ہے جنرل کیانی کے وہ بڑا انٹرسٹنگ پیشلے دنوں وہ ایک انیلیسس بھی تھے کہ موچھوں والے جو لوگ ہوتے ہیں جتنے بھی فوجی رہے وہ لے کے آئے تھے مارشلہ جس میں مشرف صاحب کا نام لیا گیا زیولک صاحب کا نام لیا گیا یو خان کا نام لیا گیا یا یہ خان صاحب کا نام لیا گیا اور کہ جو کلین شیئے ہیں جنرل بیگ ہو گئے یا تیگر اور انہوں نے کہا وہ نہیں لے کے آتے تو کیانیس صاحبی جو ہے فیلحال کلین شیئے ہیں یہ موچھے نکل رہے ہیں میں دیکھو فورم پہ بیٹھا ہوں اور دنیا دیکھ رہی ہے جنرل کیانی کی حوالے سے میں یہ سمیٹا ہوں کہ پروفیشنل سولجر اور پارلیمنٹ نے جو فیصلے کیے ہمارے مالکن سوات کے آپریشن کے اور وزیرستان کے آپریشن کے حوالے سے ملٹری نے سیکریفائس کیا ہے اور ملٹری اپنے پروفیشنل ڈیوٹی رسپونسیبیلٹی سے اگائے اور اپنا کام کر رہی ہے جو گورہ فیائی ادھوں پہ اور ویدن دا کانٹری ٹو اور وہ اپنا کام کریں گے اور یہی طریقہ ہے میرے کہنے کے پہلے بھی بات کا مقصد یہی تھا کہ جب ادارے اپنے اپنے رول کریں گے تو دیفینیٹلی پارلیمنٹ کا اپنا رول ہے اور اداروں کا یہ فرمایے گا کہ آئین سب سے سپریم ہے مانتے ہیں نا یہ بات آئین نمبر وار پارلیمنٹ پاکستانے جنب وار پارلیمنٹ سر وہ پھر وہی جھگڑا ان کا بند ہے جھگڑا نہیں دیکھو آئین ہم لوگ بناتے آپ کے گھر کی چیز ہے جس کو آپ نے بنایا ہے آپ اس کے اندر امینمنٹ لاتے ہیں سر ایک شیف ہے نا وہ ایک کھانا بناتا ہے لیکن ایک سپر شیف بیٹھا ہوئے جو اس کا ڈیٹرمنٹ کرتے ہیں سب سے یہ صحیح ہے وہ غلط ہے سپر شیف پارلیمنٹ ہے سپر شیف آئین نہیں ہے چلیں میں ذاتی طور پر اس بات نہیں اس آئین کو مروڑا مروڑا گیا پھر اس پارلیمنٹ نے اس آئین کو اپنی اصل حالت میں سر آپ ایک کانون بناتے ہیں امپلیمنٹ کرنا ہے کہ دارے ہیں پولیس کا اللہ ہو گیا نا کہ کس طرح کیا کرنا ہے آپ اس بات کو میرے خیال میں میں اس طرح کروں گا آپ کے الفات کو میں کہتا ہوں کہ اس آئین پوری قوم کا ہر شہری کا اس کا اترام کرنا آئین کا کانون کا سب کا اس میں صرف ایک چیز ضرور پھر کیجئے گا اگلے الیکشنز آتے ہیں اللہ کرے کہ اچھی ایک حکومت بنے جو پاکستان کے لیے بہتر ہو لیکن سر 248 کا آئین ہے نا سر جو بھی کانون ہے اس وقت جو بھی صدر ہو چاہے میں کہتا ہوں میاں صاحبی صدر بن جائے یا زرداری صاحبی ریٹین کریں یا جو بھی اسمد گیرلی بن جائے یا فاروق ستار صاحب بن جائے کوئی بھی بن جائے اس کو سر ریویو ضرور کرنا کیونکہ سر یہ وہ شک ہے جو عام آدمی کو بہت چھوٹا محسوس کرا دیتی ہے اور صدر کو نعوذب اللہ کوئی اوری لیول دے دیتے ہیں صدر کون ہوتا ہے فیصل صاحب صدر 18 کروڑ عوام کا ایک نمہ اور پوری دنیا میں سر اس میں مجھے پھر بل کلنٹن بھی نظر آتا ہے مجھے وہی امریکہ جیسے ملک میں جہاں پہ ڈیموکرسی جو ہے اتنی پرانی سوا دو سو سال کی اور ان کی اجاد ہے جب وہ کہتا ہے نا لنکن کی مثال گارمنٹ آف دی پیپل فور دی پیپل بائی دی پیپل اس دی دیفنیشن آف ڈیموکرسی تو ہمارے ملک میں صرف کچھ اور سی لگتی ہے مجھے لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کریچر نکسن ہوتا ہے وارٹر گیٹ سکینڈل ہوتا ہے اس کے آپ کے سامنے کلنٹن ہوتا ہے اس کی جو بھی حرکت تھی اس کا پرسنل ذاتی وہ نکل انسکی کے ساتھ تھا فیر تھا جو بھی تھا پبلک ہوا اور اس کے ساتھ سارا کچھ ہو میں صرف یہ کہتا ہوں کہ صرف everybody should be held accountable before the court ایک normal as a پاکستانی ایک approach میرا سوال آپ سے یہ ہم مانتے ہیں صرف عدیہ بھی سپریم ہے پارلیمنٹ مہا سپریم ہے اب ٹھیک ہو گیا کیا یہ وقت ہے کیا یہ آپ سمجھتے ہیں وقت آ چکا ہے کہ جب بھی اداروں کو ٹکرا ہوا ہے کوئی اور مسئلہ مسائل ہو یا کوئی ویکیوم create ہوا ہے جس کو fill in کیا آرمی نے ہمیشہ وہ جی آپ سے تو کام ٹھیک ہوتا نہیں ہے ہم ہیں نا وہ جی یہ مسئلہ ہوگی ملک کی انٹرنل سیکیورٹی کو تھرٹ ہے ہم ہیں نا ایکسرنل مسئلہ ہے جی ہم ہیں نا فوج صرف آپ کے کھالے صاف کرتی ہے آپ خود زمیندار آدمی میں غلط بولوں تم فوج صرف آپ کے بجلی کے collect کر رہی ہوتی ہے بل فوج ہے تو لائن آرڈر مزید جب سب سے گر بڑھو جاتی تو فوج ہر کام میں فوج 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 پھر وہ فوج کہتی ہے سارے کام جب بجلی کے بل بھی ہم نے جمع کرنا ہے میجر صاحب نے جا کے لاہور میں جناب ایسٹیو کو ٹائٹ کرنا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر تو صرف ساڑھا کام ہے ٹھیک ہے کہ نہیں پھر ساڑھا حق ہے حق ہے نا وہ کیا وہ گانا نہیں ہے صرف آپ نے سنیا نا ساڑھا حق تیتھے رکھ تو وہ پہ پہنچ کہتی ہے ساڑھا حق تیتھے رکھ موقع کون دیتا ہے نہیں آپ لوگ نہیں میں یہ بلکل آپ نے یہ بات درست ہے پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے کہ جب بھی اداروں کا چکرہ ہو آیا تو تیسری پاور نے آکے اس کو اندر جو اینا ایڈوانٹیج لیا اور دیکھ کامنٹ لیکن اب آئین اس کی اجازت نہیں دے رہا ابھی ایٹین اور نائنٹین آئین پہلے بھی اجازت نہیں دیتا تھا یہ میں آپ کو بتا دوں پوٹو صاحب کا جو بنایا وہ آئین ہے لیکن اس میں تو اب آپ دو رو بڑے جماعتوں بلکہ تمام جماعتوں بلکہ بلکل ہی اس کو ایک سٹیپ آگے بڑھ گیا ہے کہ ابھی جو اس کو پروٹیکشن دے گا ہی بل بی رسپونسبل اکاؤنٹیبل تو اگر خدا نہ خاصہ کل کوئی ایسی صورتحال ہوتی ہے اور اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ آپ کو اس میں اگر دیتا ہے کہ جسے سپریم کورٹ آف پاکستان کہتا ہے کہ جناب جس طرح لاسٹ ٹیم ہوتا ہے یا جو بھی ایک ججز بنا دی گئے تھے اس کے تحت آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس صورتحال میں کیا آپ سمجھتے ہیں سپریم کورٹ نہیں دے سکے گی تو اگر وہ سپریم کورٹ دیتی ہے فارجانبر تو all those judges will be held accountable as well definitely that's what now according to the 18th amendment that is the fact the fact آپ نے جو بات کی نا this is the exact fact آج یہ ہے تو اس لیے فوج کا آج نہ تو موڑ ہے اور نہ ہی فوج پاکستان کی ہے پاکستانیوں میں سے ہم میں سے ہے فوج نہیں چاہتی کہ اس ملک کو اور برباد کیا جائے یا اداروں کو کمزور کیا جائے یا پاکستان میں پارلیمنٹ کو جو اپنا کام نہ کرنے دیا جائے یا ادارے اپنا اپنا کام کرے فوج کا اپنا ایک کام ہے پارلیمنٹ کا اپنا ایک کام ہے جو دیشری کا اپنا ایک رول ہے تب سب کا اپنا اپنا کام سر آخری سوال خیلل صاحب وقت کا مجھے بتایا گیا بلکھل اگر سر ملک کو بچانے کے لیے ملک کو صدر صاحب کو نہیں ملک کو بچانے کے لیے تصادم سے بچنے کے لیے فوج کو بیچ میں موقع نہ دینے کے لیے سب لوگوں کو رازی کرنے کے لیے ایک چھوٹا سا خط لکھ دیتے ہیں آپ چاہتے ہیں کہ آئین کے خالق آئین کے خالق کون پاکستان پیپس پارٹی نہیں نہیں سر میں تو بڑا کہتا ہوں بڑی اچھی بات ہے ٹھیک ہے آپ اس کو آئین کو توڑ دیں نہیں نہیں آئین کو نہیں توڑ دیں آئین کو توڑنا توڑنا جاتا ہے وہ کہتے ہیں جنہاں بڑے ہوگئے سر آئین سے بھی اوپر سوچ کے ایک سٹیپ سب کاتے اچھی ہیں اگر آپ لوگ رازی ہوتے ہیں لکھو یار کیا ہو گیا دیکھ لو خوش ہی کر لو لوگ کم سے پتہ نہیں کوئی مسنا ہے اگر میں ذاتی طور پر جگہ پہ بیٹھا ہوں نا فیصل صاحب دیکھو آپ کی سولان کلور عوام دنیا دیکھ رہی ہے انٹرنیٹ پہ آپ کا یہ پروگرام پوری دنیا کنیڈا میں بھی میں دیکھا کرتا تھا ٹھیک ہے میں اگر سیٹ پہ بیٹھا ہوں تو ایویل ناٹ کمپرمائز آن پرنسپلز میرے یہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام ختم ہوتا ہے آپ نے گفتگو سنی آپ نے پیپلز پارٹی کا موقف بھی دیکھا آپ نے ججز کا موقف بھی دیکھا آپ نے آج پورے دن کی ہماری ٹرانسپلزن بھی دیکھی ایک چیز بڑی کلیر ہے کہ پیپلز پارٹی یا پرائم میریسٹر پاکستان جنابشی سیدیو صلی اللہ علیہ وسلم گرانی خط نہیں لکھیں گے جو نظر آ رہا ہے فی الحال تک اور اس کو فائٹ کیا جائے گا اس کیس کو کہ آرٹیکل 248 کے تحت ایمیونٹی حاصل ہے اور وہ خط لکھا نہیں جا سکتا لہذا اس کو پر جو بھی کاروائی ہوگی جو بھی بیس ہوگی آنے والے دنوں میں کافی حد تک چیزیں کلیر ہو جائیں گی پا 28 آف فیبری is going to be a very 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 important day جز دن شاید یہ ڈیسائیڈ بھی ہو جائے کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا انشاءاللہ کل پھر آٹھ بجے آپ سے ملیں گے تب تک ازاز دیکھیں خدا حافظ موسیقی